پاکستان کنگال ہونے کی کگار پر پہنچ چکا ہے مہنگائی آسمان پر ہے اور وہاں کے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں ایسے حالات میں بھی پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا خوفیہ سوتروں کی معنی تو پاکستان آبام اور دنیا کی نظروں سے پاکستان کی بدحالی کو چھپانے کے لیے کشمیر میں شانتی کو بھنگ کرنے کی فراق میں ہے پاکستان اور خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے خاص طور پر سرحت پر بڑی تعداد میں آتنک وادیوں کا جماوڑا کیا ہے تاکہ ان کو جمہو کشمیر میں گھسپیٹ کروائی جا سکے جن سے نبٹنے کے لیے بھارتی سینا پوری طرح سے مستعد ہے سرحت پر بی ایس پی نے اپنی چوکسی بڑھا دی ہے پاکستان میں بکھمری کے حالات ہیں سیاسی گھمہ سان مچا ہوا ہے مگر پاکستان ہے کہ باز نہیں آ رہا لگتار جمہو کشمیر میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کو کروانے اور آتنکی حملوں کو تیز کرنے کے لیے لگا رہا ہوا ہے مگر ایسے میں بی ایس ایف کے جوان لگتار انتراشت سیما پر بنے ہوئے ہیں دراصل خفیہ سوتروں سے یہ جانکاری ملی ہے کی چودہ فرمی یعنی کی پلواما حملے کی برسی کے موقع پر پاکستان کسی بڑے حملے کو انجام دینے کی فراق میں ہیں وجہ بڑی صاف ہے کیونکہ پاکستان ایسا کر کے پاکستان کے اپنے اندرونی حالات جو ہیں اس کو چھپانے کی کوشش آ کرنا چاہتا ہے تاکہ کہیں بھی پاکستان سرکار کا یا پاکستانی سینہ پر سوال نہ اٹھے اور اسی سے نپڑنے کے لیے بی ایس ایف کے جوان جو ہیں وہ لگاتار ڈیٹے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا کا علاقہ ہے یہ سارا علاقہ انتراشت سینہ کا علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے پورے طریقے سے کسی بھی طرح سے حالات جو ہوں ان سے نپڑنے کے لیے بی ایس ایف تیار ہے آپ دیکھیں گے انتراشت سینہ کے آگے تاربندی پر جو ہے جو گھنہ سرکنڈہ ہے اسی گھنے سرکنڈے کی آڑ میں پاکستان آتنکیوں کو گسپیٹ کروانے کی فراق میں ہیں ستروں سے جانکاری ملی ہے اس کے مطابق لگ بگ دھائی سو کے قریب آتنگی ایلو سی اور انتراشت سینہ کے دوسری طرف جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پاکستانی رینجر اور پاکستانی سینہ پورے طریقے سے مدد دیتی ہے تاکہ وہ گسپیٹ کر سکے اور یہ جو علاقہ ہے جہاں اس وقت ہم ہیں یہ سب سے ہوت علاقہ ہے چیلنجنگ علاقہ ہے کیونکہ سامبار کٹھوا ڈسٹک کے ذریعے ہی کئی بار ڈرون کے ذریعے ہتھیار ہو کئی بار سرنگ کے ذریعے گسپیٹ ہو یا پھر ڈرگز پاکستان بھیجنے کے پریاس کر چکا ہے جسے جو ہے انہی بی ایس ایف کے جوانوں نے ناکام کیا ہے اور آج ایک بار پھر ہاتھوں میں گھا تک ہتھیار لیے دشمن پر تینی نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی حرکت ہو تو اس کا مو توڑ جواب دیا جا سکے انہی سے بات کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے اس وقت آپ تیار ہیں کس طرح کا یہاں پر چیلنگ رہتا ہے ہم بی ایس ایس کے جوان ہیں ہم چوبیس گھنٹے سرکشہ میں لگے ہوئے ہیں اور دیشباسیوں کو آشوہست کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آرام سے رہیں ہم جانے کوئی حرکت ہوتی ہے تو ہم مو توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں اپیسیس کو سمجھئے کیونکہ ان کے ہنسلوں میں دم بہت ضروری ہے ہنسلیں بلند ہیں اور کسی بھی طرح سے خطرہ اگر ہو تو اسے کیسے نپٹنا ہے اس کی پوری تیاری جو ہے بی ایس ایف کے ان جوانوں نے کر رکھی ہے تاربندی پر لگی جو باورڈر پر لگی تاربندی کو کہی نہ کہی بریچ کرنا آتنکیوں کے لیے سب سے بڑی چنوٹی رہتی ہے اور یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے اگر بات کی جائے تو یہاں پاکستان کی طرف سے ایک بار آپ کو بتا دوں ان کی آئی ڈی لگا کر یہاں پر تاربندی کو اڑھانے کے پریاس کے گئے تھے جس میں بی ایس ایف کے ہی ایک ڈی آئی جی جو ہے اوپی تنور ان کی شہادت بھی ہوئی تھی تو کہیں نہ کہیں خطرہ بہت زیادہ ہے اور اس خطرے سے نپٹنے کے لیے بی ایس ایف لگا تار جو ہے وہ ایلٹ ہے تاکہ دیش کی سرد کو سرکشت رکھا جا سکے بندی ڈیگرہ کے ساتھ اندیا نیوز انتراز سے سیما سانبا